نمسکار پیری دوستوں ایس آر گروپے پیسن ایڈوکیسن میں آپ سبی کا سواگت ہے تو مطروں نے ریٹ میں ان ایک جام دو ہزار تئیس سے سوندھے ٹوپک جاری ہیں اور آج اسی کرم میں اپن دیکھنے والے ہیں ستمبر ماہ کا آپ کو کرنٹ افیر کروا دیا گیا ہے اور ستمبر ماہ کے بعد میں آج دیکھتے ہیں اکٹومبر ماہ کا پوری جتنی بھی یوز نئے ہیں اور جو بھی نیا اپ ڈیٹ ہے اکٹومبر ماہ کا راجستان سے سمجھ دیتے ہیں وہ جانیں گے اچھے سے تو دیکھیں کیا دیا ہوا ہے راجستان کرنٹ افیر دو ہزار بائیس اکٹومبر دو ہزار بائیس راجستان کرنٹ افیر تو ان کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے مطروں آپ کو اچھے سے دیکھنی ہے ان میں سے کیسا نیچی طور پر آئیں گے آپ کے ریٹ ایک جامیں جو بھی یوز نئے ہیں دیکھیں کیا دیا ہوا ہے حالی دسویں راجستان فلم فیسٹیول میں راجستان کی سنگ کھنا دے اور گزرات کی ہیلورو کو بیسٹ فلم کا آوارڈ ملا ہے حالی دسویں راجستان فلم فیسٹیول میں کون کون سی راجستان کی جو سنگ کھناد ہے اور گزرات کی ہیلورو ان کو بیسٹ فلم کا آوارڈ ملا ہے ویسیش یوگی جن آیوکت آپ کے دوار ستائیس ستمبر دو ہزار بائیس سے تحصیل اسطر پر ویسیش یوگی جن آیوکت آپ کے دوار میسن تحصیل تین سو بانو میں کاری کرم پرانم کیا گیا ہے تحصیل اسطر پر ستائیس ستمبر دو ہزار بائیس سے یاد رکھیں گے اس ڈیٹ کو ویسیش یوگی جن آیوکت آپ کے دوار میسن تحصیل تین سو بانو میں کاری کرم پرانم کیا گیا ہے کاری کرم کی شروعات بکانیر سمبھاگ کی نوکھا تحصیل سے کی گئی ہے بکانیر سمبھاگ میں پرتیہ آپ کی نوکھا تحصیل وہاں سے اس کاری کرم کی شروعات کی گئی ہے یہ ہے کاری کرم پردیش کے ساتھ سمبھاگوں کی کل تین سو بانویں تحصیلوں میں آجزت کیا جائے گا ادھر سے کیا ہے اس کا ویسیش یوگی جنوں کی سمسیوں کا سمادان کرنا اور انہیں راجے سرکار دوارہ چلائی جاری ویبھین یوزناؤں سے لاوانویت کرنا یہ اس کا ادھر سے رہے گا جو بھی سمسیہ ہیں ویسیش یوگی جنوں کی ان کا سمادان کرنا اور راجے سرکار دوارہ چلائی جاری ویبھین یوزناؤں سے لاوانویت یا لاپراب کروانا ادھر سے کیا گیا ہے ادھر سے کیا گیا ہے نے راجستان کے جیسل میر میں 600 میگا وارٹ چھمٹا کا دنیا کا سب سے بڑا پاون سو روزہ سینٹر تلو کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا ہے میتروں یہ پاون سو روزہ سینٹر جس کی کیپیسٹی ہے 600 میگا وارٹ اور راجستان کے جیسل میر میں چالو کیا ہے جیسل میر میں کس نے ادھر سے گرین اینرڈی لیمیٹیڈ نے یاد رکھیں گے ایجی ایل اس پریوجنا میں میتروں 600 میگا وارٹ سو روزہ سو روزہ سینٹر سمیل ہیں یعنی 600 میگا وارٹ تو سو روزہ کے دورہ اور ڈیٹھ سو میگا وارٹ پاون سینٹر کے دورہ مائی دو ہزار بائیس میں ایجی ایل نے جیسل میر میں تین سو نیبھے میگا وارٹ کی چھمسہ والے بھارت کے پہلے ہائیبریڈ پاور پلانٹ کا سمسالن کیا ہے تین سو نیبھے میگا وارٹ کی چھمسہ اس کی تاہاں پر جیسل میر میں ایجی ایل نے مائی دو ہزار بائیس میں بھارت کا پہلا ہائیبریڈ پاور پلانٹ بھارت میں سولر فرم اسطاپیت کرنے والی پہلی ای کومرس کمپنی ہے کون سی ہے تو اس کا انسور ہوگا امیزن جھان میں رکھیں بھارت میں سولر فرم اسطاپیت کرنے والی پہلی ای کومرس کمپنی امیزن اس کے لئے امیزن نے ایمپ اینرڈی اے ایمپ اینرڈی کے ساتھ سمجھتا کیا ہے امیزن نے ایمپ اینرڈی اس کے ساتھ میں سمجھتا کیا ہے راجستان میں امیزن دوارہ چار سو بیس میگا وارٹ کی سنکت چھمتا والے تین سو اردہ سینٹر بنایا جائیں گے راجستان میں امیزن کے دوارہ امیزن دو کمپنی ہیں اس کے دوارہ چار سو بیس میگا وارٹ کی سنک تک چھمتا والے تین سور اجازتیں ترے بنائے جائیں گے دو ہزار پیس کے اند تک ردستان کے بادیاں میں سو میگا وارٹ سور اجازت ویدہ پوری طرح سے تعلق ہو جائے گی امیدن نے کرمسہ رینیو پاور اوپ برک پھلڈے رینیوابلز کے ساتھ دو سو دس میگا وارٹ اور ایک سو دس میگا وارٹ کے پریزنوں کا انواند کیا ہے یعنی ان کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا ہے اس پرکار کا امیدن نے رینیو پاور اور برک پھلڈے رینیوابلز کے ساتھ میں کتنے کے لیے دو سو دس میگا وارٹ اور ایک سو دس میگا وارٹ کی پریزنوں کے لیے امیدن کا لقصے ہے دو ہزار پچیس تک ہے اپنے ویبسائے میں سو پرسینٹ نوینی کرنی ہے ارزا کا اپیو کرنا یہ اس کا لقصے رہے گا دو ہزار پچیس تک ہے سو پرسینٹ نوینی کرنی ہے ارزا کا اپیو کرنا نیکسٹ ہے میتروں آپ کی اندرہ گاندی سہری روزگار گارنٹی یوزنہ دو ہزار بائیس اس یوزنہ کے تحت دو پوینٹ دو لاکھ سے ادھیک پریواروں کو پنزی کرت کیا گیا ہے اس یوزنہ کے انترکت آنے والی سامگری کی لاغت تتھا سمانی پرکرتی کے سرم کاریے کا پھوکتان پچیس انوپات پچیس تر کے انوپات میں ہوگا آنے والی جو بھی سامگری ہے اس کی لاغت تتھا سمانی پرکرتی کے سرم کاریے کا پھوکتان دونوں کا انوپات کیا ہوگا سامگری کی لاغت تو ہوگی اس میں پچیس اور پرکرتی کے سرم کاریے کا پھوکتان پچیس تر یہ انوپات رہے گا یہ ہے تقنیقی وسیس اگیتہ کے ساتھ وسیس نوکریوں کے لئے الگ الگ ہوگا رج سرکار کا استانی نکاہ ویباگ یوزنہ کے کاریان ون کے لئے دمیدار ہوگا تو وہ پچھا جا سکتا ہے اندرہ گاندی سہری روزگار گارنٹی یوزنہ دو ہزار بائیس کا کاریان ون کے لئے دمیدار کن ہوگا استانی نکاہ ویباگ استانی نکاہ ویباگ رج سرکار کا جسیس بات دیکھیں اس میں اس یوزنہ کی وسطرت جانکاری ستمبر مہینے کے کرنٹ اپھیر میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہالی گرامین ویکہ سیothing پنچائتی راج منتری رمیش چند مینا نے کرولی جلے میں کیلا دیوی ابھیہرن سہتر میں جنگل سپاری کا اُدھگاٹن کیا ہے کیلا دیوی ابھیہرن سہتر میں कںہاں پر پڑھتا ہے کرولی جلے میں پڑھتا ہے کس نے کیا رمیش چند مینا نے گرامین ویکہ سیothing پنچائتی راج منتری ہیں ώραی پوٹا جو راڈستان میں پڑھتا ہے دو دیوزیر راستری رقصہ ایم ایس ایم ای کونکلیو اور پردرت babysنی کا آئیزن کیا گیا ہے دو دیوزیر راستری رقصہ ایم ایس مشاہی کونکلیو اور پردرت babysنی کا آئیزن کہاں پر کیا گیا ہے کٹاہ راجستان میں راجستان میں پہلی بار اس کونکلیو کا آئیزن کیا گیا ہے مکہ منتری ایسو بحیلوت نے سرکاری نوکریوں میں قلعہیوں کو دو پرسنٹ آرکشن دینے کی گوشنہ کی ہے سرکاری نوکریوں میں جو بھی کھلاڑی ہیں ان کو دو پرسنٹ آرکشن دینے کی گوشنہ مکہ منتری اصو بیلوت کی دورہ حالی بھلا پھینک کھلاڑی ڈیویندر جھا جڑیا نے مورکو میں ویشوے پیرا ایتھلیٹکس گرانڈ پری پرتیوگیتا میں رجت پدک جیتا ہے ڈیویندر جھا جڑیا نے مورکو میں ویشوے پیرا ایتھلیٹکس گرانڈ پری پرتیوگیتا اور جیتا کس میں بھلا پھینک کھلاڑی ہیں نیکسٹ دیکھئے ایمپورٹنٹ ہے راستی پسو دھن بیما یوزنا اچھے سے دیکھیں اس کو راستی پسو دھن بیما یوزنا دو ہزار بائیس راجستان سرکار نے ایک اکٹومبر دو ہزار بائیس کو راستی پسو دھن میسن کے تحت سنچالی تے پسو دھن بیما یوزنا جیپور جلے کے گرام دھنکیا سے شروع کی ہے کہاں سے دھنکیا یاد رکھیں گے اس کو دھنکیا راستی پسو دھن بیما یوزنا کہاں سے شروع کی جیپور جلے کے گرام دھنکیا سے کب کی ایک اکٹومبر دو ہزار بائیس کو کس نے راستان سرکار نے یہ یوزنا پہلے دو ہزار اٹھارہ سے بند تھی اس یوزنا میں پسو پالک گائے بھینس گھوڑا گدہ کھچر اونٹ بھیڑے بکری سوور کھرگوز کا بیما کروا سکتا ہے ایک پریوار ادھکتم پانچ پسووں کا بیما کر سکتا ہے تو یہ مکھے باتیں ہیں اس کی جو بھی پسو پالک ہیں پسووں کو پالنے والے ہیں چاہے کوئی بھی پسو ہو یہ کچھ ایک کے نام دے رہے کے اس میں دو ہزار اٹھارہ سے یہ یوزنا بند تھی ایک اکٹومبر دو ہزار بائیس سے اس کو پونہ شروع کیا گیا ہے جے پردلے کے دھانکیا گرام سے ادھکتم ایک پریوار پانچ پسووں کی بھیما کروا سکتا ہے اور دیکھیں اس کی خاص باتیں بی پی ایل ایس سے ایس تی پسو پالکوں کو پریمیم کا ستر پرسنٹ ان سے کندر سرکار و راجے سرکار دوارہ تیس پرسنٹ کا وے پسو پالک دوارہ ہوگا تو یہ ہے مطروں ستر پرسنٹ ان سے کندر سرکار وے راجے سرکار کے دوارہ پردھان کیا جاتا ہے اور تیس پرسنٹ کا جو بے ہے خرچہ ہے وہ پسو پالک کے دوارہ کیا جائے گا اور دیکھیں سامانے ورگ یعنی جنرل کہ پسو پالک کے لیے پچاس پرسنٹ ان سے کندر وے راجے سرکار دوارہ ساموئی کروپ سے ایم سیس پچاس پرسنٹ پسو پالک دوارہ وےہنے کیا جائے گا یہ ساندار جانکاری آپ کے سامنے اکٹومبر مہا کی بیمہ کرنے کے جمعہ داری دی اورینٹل انسورنس کمپنی اور یونائٹیڈ انڈیا انسورنس کمپنی کو دی گئی ہے گاہ کے مرتیو پر چالیس ہزار روپے اور بھینس کے مرتیو پر پچاس ہزار روپے کا اندامے دیا جائے گا تو یہ مرتیو ساندار یوجنا ہے پونہ دیکھیں سکسم الور ابھیان سکسم الور ابھیان نام یاد رکھیں سبحرم کیا گیا 23 اپریل 2022 23 اپریل 2022 ادس سے کیا ہے اس کے دیکھیں سکسم و سکسم پلس گرام پنچائت میں کوئی بھی پتر وشیش یوگی جن سنچالیت یوجناوں میں لاب سے ونچت نہ رہے یہ گرام پنچائت میں ہے کوئی بھی پتر وشیش یوگی جن سنچالیت یوجناوں میں جتنی بھی سنچالیت یوجنایں ان میں لاب سے ونچت نہ رہے اس لئے یہ ابھیان شروع کیا گیا ہے سکسم الور ابھیان سکسم پاترتہ انوصار بیبین سنچالیت یوزنوں میں لابہانویت کرنا ایم سکسن پلس گرام پنچائب سے سات پر یہ ہے اٹھارہ ورث سے عدیق آئیوگرگ کے بیکتیوں کو پاترتہ انوصار بیبین یوزنوں میں لابہانویت کرنے سے ہے تو یہ اس کا مکہ ادھر سے جو اٹھارہ ورث سے عدیق آئیوگرگ کے بیکتی ہیں ان کو ان کی پاترتہ کے انوصار بیبین یوزنوں میں لابہانویت کرنا ہے تیس اپریل دو ہزار بائیس تیس کا سوگارم ہوا تو یہ مکتے ادھر سے ہیں ان کو دھیان میں رکھا سکسم الور ادھیان اس ادھیان کے تحت دیویان جنوں کو سرکاری یوزناؤں کا لاب ایک ہی پلیٹ پورم پر مل رہا ہے دیویان جنوں کو جن کا انگ کوئی نہ کوئی ایک ویسے سنگ ڈیمیز ہوتا ہے یا کم کریہ سیل ہوتا ہے ان کو بولتے ہیں دیویان جنوں تو ان کو ان یوزناؤں کا لاب ایک ہی پلیٹ پورم پر مل رہا ہے کرسی میں ادھیان رتے چھاتراؤں کو پروسان یوزناؤں کرسی میں ادھیان رتے جہاں میں رکھیں ان کو چھاتراؤں اس یوزناؤں کے تحت ادھیان کے لیے کرسی کو ویسے کی طور پر سننے والی بالکاؤں کو کرسی سنکھائی میں گیاروی کقصہ سے لے کر پی ایس ڈی کر رہی چھاتراؤں کو پانچ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار کی راسی پرتی ورس دی جاری ہے کرسی میں ادھیان رت چھاتراؤں کو پروسان یوزناؤں تو یہ یاد رکھیں ان دھیان میں رکھنے والی ہے کہ گیاروی کقصہ سے لے کر پی ایس ڈی کر رہی چھاتراؤں کو کتنی راسی پانچ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار رسی پرتی ورس دی جاری ہے اور دیکھیں نیکسٹ ہے آپ کا دیس کا پہلا سانتی این اہنسہ ویباق دیس میں پہلی بار راجستان سرکار نے سانتی و اہنسہ ویباق کا گھٹن کیا ہے ایک اکٹومبر کو راجے پال کلراج مصر نے پردیس میں سانتی اور اہنسہ ویباق کے گھٹن کے راجے کےوینیٹ کے پستاه کو منظوری دی ایک اکٹومبر یاد رکھیں دیس کا پہلا سانتی این اہنسہ ویباق یہ ہے کلائم سمسکرتی ویباد کے عدین کاریے کرے گا گور طلب ہے کہ ورس 2019 میں سامتی اہم اہنسا پرکوشت بنایا گیا تھا اور 2021 کی بجزٹ میں سامتی اہم اہنسا میدے سالے بنا دیا گیا تو یہ یاد رکھیں ورس 2019 میں تو سامتی اہم اہنسا پرکوشت بنایا گیا اور دو ہزار اکیس بائیس کے بجھٹ میں سانتی ایم اہنسہ نیتے سالیے بنا دیا گیا اور اب اسے بجھٹ گھسنا دو ہزار بائیس تیز کی انوپالنا میں سانتی ایم اہنسہ بہاگ بنا دیا گیا ہے تو یہ پوری دانکاری نکل کر آتی ہے دو ہزار گنیس میں یہ نام تھا دو ہزار اکیس بائیس میں پھر یہ نام رکھا گیا اور اب جو بجھٹ کی گھسنا ہوئی ہے دو ہزار بائیس تیز کی انوپالنا میں تو تب اس کا نام یہ ہے سانتی ایم اہنسہ بہاگ یاد رکھیں اس کو نیکسٹ ہے گاندی صد بھاونہ پرسکار دو ہزار بائیس گاندی صد بھاونہ پرسکار بجھٹ گھسنا دو ہزار بائیس تیز میں گاندی جہنٹی کے اوسر رج سرکار دوارہ دیش کے پانچ پرکھات گاندی وادی بیگوتیوں کو گاندی صد بھاونہ پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے سمان سورو پرسکار پتر اور پانچ لاکھ روپے کی راسی پردھانے کی گئی ہے ان کو دیکھیں ڈوکٹر ایس این سوباراؤ بینگلو مرنو اپرانت مرنے کے بعد میں اور نیمی چند جین بہوک یہ جوجپور میں مرنو پرانت ڈوکٹر ڈی آر مہتا جیپور امن نات بھائی وارانسی امار پرسانتے دلی پردیش میں گاندی جہنٹی پر ایک پوئنٹ پانچ کروڑ لوگوں نے بنایا ویسوہ ریکورڈ دو اکٹومبر دو ہزار بائیس کو ورڈ بک اوپ ریکورڈ سے سنستانے ویسوہ آہین سادیوس اور راشت پتی مہتما گاندی کی جہنٹی پر پردیش بھر میں لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ لوگوں دوارا سروے دھرم پراتنا سبا آجزت کرنے کے لیے کلاہ ایم سنسکرتی بیواغ کو پرو ویزنل پرمان پتر دیا ہے تو یہ ورڈ ریکورڈ بنایا ہے گاندی جہنٹی کے اوثر پر ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے بنایا ویسوہ ریکورڈ دو اکٹومبر دو ہزار بائیس کو ورڈ بک اوپ ریکورڈ سنستانے ویسوہ آہین سادیوس اور راشت پتی مہتما گاندی کی جہنٹی پر پردیش بھر میں لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ لوگوں دوارا سروے دھرم پراتنا سبا آجزت کرنے کے لیے تو یاد رکھیں سروے دھرم پراتنا سبا آجزت کرنے کے لیے کلا اہم سنسکرتی ویباہت کو پرو ویجنل پرمان پترے دیا ہے حالی مکھے منتری اسو گیلوت نے ڈیپور میں ڈائیسو کروڑ روپے ڈائیسو کروڑ روپے کی لاغت سے بنے ایل آئی سی ایل آئی سی یا ایل آئی سی بہن سے سو ڈالہ تک ایلی ویٹیڈ روڈ کا لوکار پڑنے کیا ہے روڈ پوچھیں گے کیا پوچھیں گے وہ تو ہو جانے لیکن یہ کرنٹ میں ہیں میتھوں آپ کے انہوں نے اس ایلی ویٹیڈ روڈ کا نام بھارت جوڑوں سے تو رکھنے کی کوشنا بھی کی ہے بھارت جوڑوں سے تو انویسٹ راجستان سمیٹ دو ہزار بائیس سات اکٹومبر دو ہزار بائیس کو راجستان کے مکھے منتری اسو گیلوت نے جے ای سی سی سیتہ پورا جے پور میں آئی جیتے دو دیو سیے انویسٹ راجستان سمیٹ دو ہزار بائیس کا ادھگاٹ ہن کیا کہاں پر جے ای سی سی سیتہ پورا جے پور میں آئی جیت دو دیو سیے انویسٹ راجستان سمیٹ دو ہزار بائیس کا ادھگاٹ کب کیا سات اکٹومبر دو ہزار بائیس آئیو جن سات اور آٹھ اکٹومبر کو تھیم کیا تھی کمیٹیڈ اینڈ ڈیلیورڈ پرمیٹیڈ اینڈ ڈیلیورڈ یہ تھیم رکھی گی اس سمیٹ کے آئی جن کے لیے کون فیڈریشن آف اینڈین انڈسٹری کو نیشنل پارٹرنر نیوکٹ کیا گیا ہے جو سمیٹ کے آئی جن کے لیے راج سرکار کو سیوب پردھان کر رہا ہے تو یہ سمیٹ کے آئی جن کے لیے نیوکٹ کیا گیا ہے کون فیڈریشن آف اینڈین انڈسٹری کو نیشنل پارٹرنر سمیٹ سے پروہ ہی نویسکوں کے ساتھ راجے سرکار دوارہ لگ بھگ 11 لاکھ کروڑ روپے کے اے ایم اوئیو کر لیا گئے ہیں اس کے ذریعے لگ بھگے 10 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے کی شمبہ ہونا ہے سمیٹ سے پروہ ہی نویسکوں کے ساتھ میں راجے سرکار دوارہ لگ بھگ 11 لاکھ کروڑ روپے کے اے ایم اوئیو یہ کر لیا گئے ہیں اور اس سے 10 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے کی شمبہ ہونا ہے اس آؤسر پر مخیمنطری نے راجے میں بیبین جیلوں میں 25 عدوگیق چتروں کا لوگارپن کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے 18 عدوگیق ایکائیوں کا بھی لوگارپن و 33 عدوگیق ایکائیوں کا سیلانیاس بھی کیا ہے مخیمنطری نے نون ریزیڈنٹ راجستانی NRR کونکلیو سن کے دوران پہلی نون ریزیڈنٹ راجستانی پولیسی اور راجستان فاؤنڈائشن کی ویب سائٹ کو بھی لانج کیا ہے سمیٹ کے انترگت آئی جیتے ہیں فیوچر ریڈی سیکٹر کونکلیو ایکسپلورنگ انویسٹمنٹ ان فیوچر ریڈی سیکٹر کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ کچھ ایک نام اسی پرکار کیا ہے ہمیں تو دیان پروک دیکھ لینا ان کو دوبارہ سے دیکھیں سمیٹ کے انترگت آئی جیتے ہیں فیوچر ریڈی سیکٹر کونکلیو ایکسپلورنگ انویسٹمنٹ انگ فیوچر ریڈی سیکٹر کو سمبودیت کرتے ہوئے دھوگ منتری سکونتلار راوت نے کہا کہ راجستان دیس میں پہلا پردیس ہوگا جو گرین ہائیڈروجن نیٹی کو لاغو کرے گا تو یہ بات کہی ہے سکونتلار راوت نے راجستان دیس میں پہلا پردیس ہوگا جو گرین ہائیڈروجن نیٹی کو لاغو کرے گا مکہ منطری نے انویسٹ راجستان سمیٹ کے دوران راجستان انویسٹمنٹ پروموسن اسکیم دو ہزار بائیس رپس دو ہزار بائیس بھی لونز کی اس کے انترگت راجے میں ویاپک اس طرح پر روزگار سرچیت کرنے والے آنوسوچی جنزاتی جاتی کے اتھان میں یوگدان دینے والے تتہ چھتر کے وقاس میں اتکرشت کاریگرنے والے دوگوں کو پروچسان دیا جائے گا تو یہ ہے مکہ منطری نے انویسٹ راجستان سمیٹ کے دوران راجستان انویسٹمنٹ پروموسن اسکیم دو ہزار بائیس رپس دو ہزار بائیس لونز کی گئی روزگار سرچیت کرنے کے لیے انیک جاتیوں کے اتھان میں تتہ چھتروں کے وقاس کے وقاس میں اتکرشت کاریگرنے والے ادھوگوں کو پروچسان دینے کے لیے اس میں آئیس جی ایسٹی پنور بھرن کا پراؤدان بھی کیا گیا ہے اس سمیٹ میں دیس ویدیس کے قریب تین ہزار پرتی بھاگی سامل یا بھاگ لے رہے ہیں تین ہزار پرتی بھاگی اس اوسر پر ناری سکتی پرسکار دو ہزار اکیس سے سمانت انترازٹی ستر کی مانڈ و بھجن گائی کا بیگم بیتول نے بیگم بیتول نے سوناری دھتی اگے تو چاندیر و آسمان کیسریا بالم آوسا پدھارو مارے دیس گیت کی پرسکتی دی ہے کس نے مانڈ و بھجن گائی کا نام کیا ہے بیگم بیتول بیگم بیتول اور ناری سکتی پرسکار دو ہزار اکیس سے ان کو سمانت کیا گیا ہے انترازٹی ستر کی مانڈ ہوئے بھجن گائی کا اور یہ جو بھجن ہے گیت ہے ان کے نام ہے سوناری دھتی اگے تو چاندیر و آسمان اور کیسریا بالم آوسا پدھارو مارے دیس بہت سندر ہے کبھی سننا اس کو راجستان رتن پرسکار دو ہزار بائیس انویسٹ راجستان سمیٹ دو ہزار بائیس کے اُتگہ ٹھن کے اوسر پر مکھے منٹری ایسو گیلوت نے چھ بیووتیوں کو راجستان رتن سمانت سے سمانت کیا ہے تو یہ راجستان رتن پرسکار دو ہزار بائیس ان سبی کو پرسستی پتر سول مومنٹو وہ ایک لاکھ روپے کی پرسکار راستی سے سمانت کیا گیا ہے تو پرسستی پتر دیئے گئے ہیں سول مانٹے گئے ہیں اور ساتھ میں مومنٹو اور ایک لاکھ روپے دیکھیں کہ انکن کو ان کے نام دے رکھیں دلویر بنداری انتراشٹے نیالے میں نیادیس آر ایم لوڈا بھارت کے پروہ مکھے نیادیس ہیں انید اگروال ویدانتا گروپ کے چیئرمن ایل این میتل آر سیلر میتل کے چیئرمن وینا کیسٹس کے پرسید نرماتا کیسی مالو کلاں چھتر میں اور اردو سائر سین کا اپنی جان ان سبی کو یہ پرسکار سے نوازا گیا ہے یہ راجستان سرکار دوارہ دیا جانے والا سروت پرسکار ہے اس آوارڈ کی ضرورات سال دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی تو یہ بھی یاد رکھیں سال دو ہزار بارہ سے یہ آوارڈ ہر سال دیا جاتا ہے تو یہ تھا مطروں راجستان رتن پرسکار وہ جن کو ملا ہے ان کے نام ہے دیان میں رکھیں کیا کیا دیا جاتا ہے پرسستی پتر سول مومنٹو ایک لاکھے روپے ہیں کتنوں کو دیا ہے چھے بھی بھوتیوں کو اور دیکھیں ان سے زوری بھی باتیں کلا ساہی تیج سنسکرتی سنگیت آدھی چھتروں میں ان لیکھنی کاریے کے لیے پرسکار دیا جاتا ہے دو ہزار بارہ میں پرثم بار اسے سات لوگوں کو دیا گیا تھا کنہیالال سیٹیا لکسمی کماری چنڈاوت کومل کوٹھاری ویجیدان دیتھا جگزید سنگھ ویشوہ موہن بھٹے الہاں جلائی بھائی تو ان کو پرثم بارے دیا گیا تھا یہ پرسکار دو ہزار بارہ میں سات لوگ تھے دو ہزار تیرہ میں پونے سات لوگ سمانت کی گئے ہیں جس میں گوری دیوی کلال سانکلا یہ پرمک ہیں اور دو ہزار چودہ میں اسے بند کر دیا گیا تھا دو ہزار گنیس میں پونے سروع کیا گیا تو یہ سرکاروں کے بدلاغ کی کارنی یہ ہوتا ہے اور پھر سے شروع کر لیتے ہیں راجستان کو سوچ بھارت میشن گرامے نے میں اُلے کھنیے کاریے کے لیے بیبین سرینیوں میں چھے پرسکار پرابت ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی پردیش کو اُتر چھتر کے راجیوں اور کندر ساسد پردیشوں کے برگ میں وول پینٹنگ عبیان اوڈی اے پلس گوبر دھنس رنی پلاسٹک کچھرا پرابندن دوسر جل پرابندن ملی اے کچڑ پرابندن میں پرثم پرسکار و جیوک کچھرا پرابندن میں دیتی اے پرسکار پرابتے ہوئے ہیں راجستان فیلم پرتیوگیتا میں گرام پنچائت رام نگر بندی کو پرثم پرسکار پردھان کیا گیا ہے راجستان فیلم پرتیوگیتا میں جہاں میں رکھیں گرام پنچائت رام نگر کہاں پر پڑتی ہے بندی میں پڑتی ہے اس کو پرثم پرسکار پردھان کیا گیا ہے جگت گروہ راماناندر چاری ہے راجستان سانسکرٹ ویسوہ ویدالے جیپور کے کلپتی پروفیسر رام سیوک دوگے تو ان کو دیا گیا ہے یہ پرسکار راستی فیلم پرتیوگیتا مکھے منتری اسو گیلوت نے بھیلوڑا کے رائیپور میں پروے ویدائک سورگیے سری کلاس تریویدی کی سمرتے میں انڈور اسٹیڈیم بنانے کی گھوشنا کی ہے بھیلوڑا کے رائیپور میں پروے ویدائک ہیں سورگیے سری کلاس تریویدی کی سمرتے میں انڈور اسٹیڈیم بنانے کی گھوشنا کی کس نے مکھے منتری اسو گیلوت بھیلوڑا کے رائیپور میں اور دیکھیں مہیلہ سویم سائتہ سماؤں کے اپادوں کو بازار اپلپد کرانے اور ان کا پرموشن کرنے کے لئے راجستان گرامین آجیوی کا بیکاس پریشد راجیوی کا یہ اور سے سات اکٹومبر کو کرتا وکرتا بیٹھا کا اوزن کیا گیا ہے کرتا وکرتا بیٹھا ہے سات اکٹومبر کو تو اس میں کیا دیا رہا ہے مہیلہ سویم سائتہ سماؤں کے اپادوں کو بازار اپلپد کرانے اور ان کا پرموشن کرنے کے لئے راجستان گرامین آجیوی کا بیکاس پریشد راجیوی کا تو یہ کرتا وکرتا بیٹھا گیا نیکسٹ دیکھیں میں دروں ریکو ایم نیسٹی سکیم ایم نیسٹی سکیم دو ہزار بائیس اس یوزنہ کے تحت سیوہ سلک ایم کیرائی کی راسی ایک موست جمع کرانے پر بیاج میں ست پرتیشت چھوٹے دی جاتی ہے راجی پال کل راج میسر نے ستیش چندر دیرہ شری کو سسٹم راجی ویت آیوگ کے سد سے سچیو کے پچپنیوکتے کیا ہے نیکسٹ دیکھیں سپائی کرمچاری آیوگ دیکھ سیں کسن لال زیدیا اپا دیکھ سیں دکپک ڈنڈوریا مکھے منترے نے پیلیس اون بھی ہلس کا پونہ سنسالن سلو کیا ہے آٹھ اکٹومبر دو ہزار بائیس کو مکھے منترے اسو گیلوت نے مارچ دو ہزار بیس دو ورسوں سے بند پڑی پیلیس اون بھی ہلس آئی ٹرین کو جیپور کے گاندی نگر ریلوے سٹیسن سے ہری دھنڈی دیکھا کر رہوانا کیا ہے اس سائی ٹرین کو آٹھ ٹی ڈی سی وہ پریٹن ویباگ کے سکاراتمک پہل سے انہیں شروع کیا گیا ہے گور طلب ہے کہ دلی آگرہ کے بعد ویدیشی پریٹک راجستان آنا پسند کرتے ہیں ورس دو ہزار بائیس دیج کے بجٹ میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کا پراؤدہ نے کیا گیا ہے دو ہزار پائیس دیج کے بجٹ میں وہ لیکھنی ہے کہ پرثم سائی ریل ورس 182 میں پرارم ہوئی تھی ریلوے دوارہ سمیہ سمیہ پر ریل کی گید پریورتن کے پلس روپ میٹر گیز سے بروڈ گیز ٹرین ورس 1931 میں دوسری اور 1935 میں تیسری سائی ریل کا نیرمانے کیا گیا سائی ریل دلیوے آگرہ کے علاوہ راجستان کا دوسرا سب سے بڑا کرکیٹ اسٹیڈیم بن رہا ہے کھیڑا آگ کانپور میں کہاں پڑھتا ہے اودیپور میں راجستان کا دوسرا سب سے بڑا کرکیٹ اسٹیڈیم اڈانی گروپ نے اسے بنانے کی گوزنا کیا ہے درسک سمتا ہوگی تیس ہزار جوڑپور اسٹیتے ڈیزرٹ میڈیشن ریسرچ سینٹر ڈی ایم آر سی کا نام بدل کر نیشنل انسٹیٹوٹ فور ایمپلیمنٹینشن ریسرچ ہے اون نون کومنکیبل ڈی جی تھی تو یہ نام ہے یہ نام کر دیا گیا ہے جوڑپور میں اسٹیت ہے ڈی ایم آر سی تو اس کا نام یہ کر دیا گیا ہے میں دوں ڈی ڈی ڈبل آئی آر این سی ڈی تو یاد رکھیں اس کو راستی اے سنساری روک کاریانون انو سندان سستان جوڑپور استعابنہ کی گئی سات ستمبر دو ہزار گنیو سپور نیکسٹ دیکھیں میجر دھیانسند اسٹیڈیم یوزنا بجٹ کوسنا دو ہزار بائیس دیس اس یوزنا کے انٹرگت راجے میں چرن بد روپ سے بلوک اس طرح پر اسٹیڈیم نیرمان کا کاریے کیا جا رہا ہے وردمان محویر کھلا ویس ویو دیلے کے نو نیوکٹ کلپتی پروپیسر کلا سوڈانی یہ ہے مطرم وردمان محویر کھلا ویس ویو دیلے کے نو نیوکٹ کلپتی کون ہے تو پروپیسر کلا سے سوڈانی کرسی ویس ویو دیلے جوڈپور کے نو نیوکٹ کلپتی پروپیسر بی آر چودری دو اکتمبر دو ہزار بائیس سے تیس جنوری دو ہزار تیس تک مہاتمہ گاندی جینطی کے اپلکسے میں راجے میں اتفادیت خادی وستروں کی پھٹکر بکری پر پچاس پرسنٹ کی چھوٹے دی جاری ہیں دو اکتمبر سے لے کر تیس جنوری دو ہزار تیس تک ریف مہود سو دو ہزار بائیس چھے سے دس اکتمبر دو ہزار بائیس تک جوڈپور کے مہرانگڑ میں راجستان انٹرنیشنل فوک فیسٹیول ریف یا آر آئی ڈبل ایف کے تیرے سنسکرن کا آئیزن کیا گیا ہے کب چھے سے دس اکتمبر دو ہزار بائیس کو کہاں پر جوڈپور کے مہرانگڑ میں مہرانگڑے درگ میں راجستان انٹرنیشنل فوک فیسٹیول کا تیر وہاں سنسکرن ریف مہود سو دو ہزار بائیس نیکسٹ دیکھیں راجستان گرامن پریوار آجیوی کا رینی ہو جنا لگ کب کی گئی مکہ منتری نے دس اکتمبر دو ہزار بائیس کو اس کی منظوری دی ہے راجستان گرامن پریوار آجیوی کا رینی ہو جنا پراہ دان دیکھیں کیا ہیں سرکار دوارہ ورس دو ہزار بائیس تیس میں ایک لاکھ پریواروں کو اکرسی کاریوں کے لیے دو ہزار کرارڈ روپے کا بیاد مکترینیں دیا جائے گا دو ہزار کرارڈ روپے پتر کون ہوں گے راجزے کے گرامن چھتر میں بگتے ہیں یعنی بیتے ہوئے پانچ ورسوں سے جو نواز کر رہے ہیں ان پریواروں کو لگویں سیمان کر سکتا تھا بومی ہین سرمی کے جن کے پاس میں بومی نہیں ہے جو کی کیرائے دار یا موکھک پٹے دار بٹائی دار ہیں آدھیک کے روپ میں کاستیں کر رہے ہیں کہ یہ پریوار بھی پتریں مانے جائیں گے اس میں راجزی ویکہ کے سمیم ساہتار سمو اتپادک سمو ایم ویو سائک سمو کے بیکتیگت سدشیوں کو ساموئی کتی ویدیوں کے لیے رین اُقلوبد کروایا جائے گا 35 سموئے آدھیکتام دس سدشیوں کو ویکتیگتر روپ سے رین دیا جائے گا یہ ہے رین بھوانی جیک بینکوں چھتری گرامین بینکوں سہکاری بینکوں ایم سمال فائننس بینکوں کے مادہ میں سے ملے گا رین کی نیونتہم سیمان پچیس ہزار روپے ایم آدھیکتام دو لاکھ روپے ہوگی راج سرکار اس پرکار کے رینوں کے لیے سو کروڑ روپے کا بیاد انودان دے گی رین کے لیے آویدن بینک ساکا کے کاری اچھتر اتھوہ جلے کا نیوازی ہونا ضروری ہوگا یوزنہ کے انترگت سوکر ترین راسی کی ادائیگی ایک ورس کی اوڈیگی میں کرنی ہوگی تو یہ کچھ موکے پوائنٹ ہیں سو کروڑ روپے کا انودان سرکار کے دورہ جو بھی رین لیے گئے ہیں ان پر ملے گا اور رین کے لیے آویدن کے بینک ساکا کے کاری اچھتر اتھوہ جلے کا نیوازی ہونا ضروری ہے یوزنہ کا ادھت سے ان لاب دیکھیں گرامین چھتر کے کرسک پریواروں کو کرسی کاریوں کے ساتھ ساتھ اے کرسی کاریوں کے لیے بھی بیاد مقترین پردھانیں کیا جائے گا گرامین چھتر میں کرسی اے پسو پالن کتھا اے کرسے کتیویدیاں یتھا آست صرف لگو دوگ کتائی بنائی رنگائی چھپائی آدھی پر آجیویکا کے لیے نیربر پریواروں کو لابے ہوگا سہکاریتہ منتری ادھے لال آنجنا ادھے لالے آنجنا یہ ہیں سہکاریتہ منتری پردیش کی لوپیریے وریشنہ ناغرکتیر تھی آترا یوزنا کے تحت دوسری ٹرین گیارہ اکٹمبر کو بغت کی کوٹی یعنی جود پرمی پڑتا ہے جو سے جگن نات پوری کے لیے روانہ ہوئی ہے گیارہ اکٹمبر کو وریشن ناغرکتیر تھی آترا یوزنا اور پردیش میں لوپیریے ہی راجستان کے سندرب میں چھپتیش میں راستی اکھیل پرسکار دیکھیں آئیزن ہوا اس کا گنٹی ستمبر سے بارہ اکٹمبر دو ہزار بائیس تک ستیس میں راجستے کھیل گا اسطان تھا گجرات کے چھ سہر گجرات کے چھ سہر سنتیسویں نیشنل گیمز کا آئیزن گوہا میں کیا جائے گا یہ بھی بات دھیان میں رکھیں ستیسویں جو راجستے کھیل ہے اس کا آئیزن گجرات میں ہوا اور سنتیسویں کا آئیزن ہوگا گوہا میں راجستان کے کل دو سو سو سوان کھلاڑی سمیل ہوئے ہیں اس میں راجستان کے دوزہ واہا کے رجت چوہان تیرندات راجستان کو تین سورن تین رجتیں سہید کل تیس پدک پرابت ہوئے ہیں راجستان کے لئے پہلا پدک ہیمار تھروور نیتیس پونیا نے رجت پدک کے روپ میں جیتا ہے ہیمار تھروور نیتیس پونیا نیتیس پونیا بکانیر کی کویتہ سیہاگ نے سائیکلنگ میں سورن پدک جیتا ہے کیرن بالیان یہ راجستان پولیس میں سب انسپیکٹر نے سوٹ پوٹ میں سورن پدک جیتا ہے نوٹ ویسے دیکھئے کیرن بالیان میرٹ یوپی سہیمیت کیرن بالیان میرٹ ویوان کپور نے سوٹ گن میں سورن پدک جیتا ہے موکی چودری نے موسو پرتیوگتہ کے پیچتر کلوگرام برگ میں سورن پدک جیتا ہے موکی چودری ویوان کپور اور کیرن بالیان کویتہ سہیمیت ان سبھی نے سورن پدک جیتا ہے یمن دیپ سرمان ایتھلیٹکس کی ڈیکیت لون اس پرتا میں رجت پدک جیتا ہے یمن دیپ سرمان کرن سنگھ نے تلوار بادی میں رجت پدک جیتا ہے مونی کا نے مہلا کستی کے 68 کلو گرام برگ میں کان سے پدک جیتا ہے دس میٹر رائیفل مک سوٹنگ میں دیبیان سنگ پوار اور نیشہ کامر میں کان سے پدک جیتا ہے دس میٹر رائیفل مک سوٹنگ میں روئنگ ٹیم نے بھی کان سے پدک جیتا ہے روئنگ ٹیم میں بوپال بابول لال نریش و لیک رام سامل تھے چھگر مینا نے کس ٹیم کان سے پدک جیتا ہے سبیس و راج ستری بام سا سمان سمار ہو سبیس و راج ستری بام سا بارہ اکٹومبر کو جیپور کے ٹیگور انٹرنیشنل اسکول کیمپ سا مان سرور میں سبیس و راج ستری بام سا سمان سمار آج جیت کیا گیا بارہ اکٹومبر کو کہاں پر جیپور کے ٹیگور انٹرنیشنل اسکول کیمپس مان سرور میں اس سمار میں راج ستری بیٹی کلا دوارہ ستری پرگتی و و و و و کاریوں کے لیے اُن لیکھن یہ دان کاری کرنے والے تین سو پچاس چھتر میں پرگتی و و کاریوں کے لئے راج سرکار نے پردیس واسیوں کو ملاوٹ سے بچا کر گنو وطہ پرون خد پدارت اُپلبد کرانے کے ادھر سے سودھ کے لئے یود ابھیان مکبیر یوزنا دو ہزار بائیس لگو کی ہے مکبیر یوزنا سودھ کے لئے یود ابھیان یوزنا کے تحت ملاوٹ خد پدارت بنانے یا وکرے کرنے والے کے سونجھ میں سوچنا دینے والے ویکٹی کو 51,000 روپے کی پروت سان راست دی جائے گی مکبیر کی پیچان پوری طرح گوپنی رکھی جائے گی تو اس پر کار کے کوئی کرت کرتا ہے ملاوٹ خد پدارت بناتا ہے یا ان کو بیزتا ہے تو اگر آپ بھی اس کی سوچنا دیتے ہیں تو آپ کو 51,000 روپے کی پروت سان راست دی جائے گی ٹول فری نمبر ہے 181 یہاں پر سوچنا آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے ہے کوئی بھی پدارت ہو لیکنی ہے جا رہا ہے جیپور میں نومبر کے انتیم سپتہ میں دے انڈین ریسپونسیبل ٹوریزم اسٹیٹ آوارڈ سے 2022 رجیستان آویزد کیا جائے گا جیپور میں نومبر کے انتیم سپتہ میں اس میں آٹھ سرینیوں میں پرسکار دیے جائیں گے گوھر طلب ہے کہ رجی میں ریسپونسیبل ٹوریزم کو پروسان دینے والے عدمیوں کو سمانیت کرنے کے لیے راجستان پریٹن ویباغ نے آوٹ لک گروپ کے سیوگ سے اس کی شروعات کی ہے انڈیا اسٹونو مارٹ 2022 کے گیاروے سنسکرن کا آئیوزن دس سے تیرہ نومبر کو جیپور کے جی سی میں کیا جائے گا سینٹر فور ڈیولپمنٹ آف سٹون ریکو اور فکی دورہ اس میں ٹرکی ایران پورتگال سعید کئی دیسوں کے پردست بھاگ لیں گے ٹرانس جنڈر کی لنگ پریورتن سرجری راجستان سرکار ٹرانس جنڈر کو لنگ پریورتن سرجری یعنی سیکس ری آسائنٹ مینٹ ری آسائنٹ سرجری اس آرس کرانے کے لیے اڈھائی لاکھ روپے تک کی مدد دے گی یہ سرجری ٹرانس جنڈر کی اچھا پر ہی کروائی جائے گی راج میں بیس جار سے ادھیک ٹرانس جنڈر ہیں راجستان دیش کا پہلا راج ہوگا جہاں ٹرانس جنڈر کی ایس آرس کرائی جائے گی سیکس ری اسائنٹ سرجری یہ یاد رکھیں ڈھائی لاکھ روپے تک کی مدد اس میں ملتی ہے اور ٹرانس جنڈر کی جو سرجری ہے وہ ان کی اچھا پر ہی کروائی جائے گی تو یہ پہلا راج راجستان راج سرکار نے اس کے لیے دس کروائی روپے کا اتھان کوش بھی بنایا ہے اتھان کوش ٹرانس جنڈر کے لیے بیس نومبر کو سرکار پردیش بھر میں ٹرانس جنڈر دیو سے منائے گی یہ بھی ویسے سے یاد رکھیں اس کو بیس نومبر کو سرکار پردیش بھر میں ٹرانس جنڈر دیو سے منائے گی راجستان سرکار نے دو ہزار سوڑ میں راجستان ٹرانس جنڈر کلیان بورڈ کی ستاپ ناکی تھی دو ہزار سوڑ آل آل راشت اے انو سوچ جنجاتی آیوگ دوارہ گوویند گرو جنجاتی ویش ویدالے بانس وادہ میں سو تنطر سنگرام جنجاتی پر در جنگ ریلوے اسٹیسن سے شروع سائی ریلگاڑی پیلیس اون بیلز کا پہلا کومرشیل ٹور نئی دلی کے سب در جنگ ریلوے اسٹیسن سے شروع پیلیس اون بیلز سائی ریلگاڑی کو راجستان کا سانس کرتک دودھ کسی کا عدد پیلیس اون پرمیلہ چودری پر 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 سو پر پر دیکھ 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 پر 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 راجستان ویدود اتباد نیگم تتھا کول انڈیا لیمیٹیٹ کے سیونک تتو دان میں کل دو ہزار میگوارٹ بجلی اتبادن چھمتہ والا سولر پر بکنیر جلی کی پنگل تحصیل میں اسطافت ہوگا دو ہزار میگوارٹ بجلی اتبادن چھمتہ والا سولر پر کہاں پر بکنیر جلی کی پنگل تحصیل میں امپورٹنٹ ہے اس میں سے 1190 میگوارٹ چھمتہ کی سولر پریوجنا مہین 810 میگوارٹ چھمتہ کی سولر پریوجنا راجستان ویدود اتبادن نیگم دوارہ اتبادن کی جائے گی اُلی لیکھنیہ ہے 14835 میگوارٹ چھمتہ کی سور اُرزا پریوجنا کی اسطاف نہ کر راجستان دیش میں پر ثم استان پر راجستان میں 142 گیگوارٹ سور اُرزا پہ 127 گیگوارٹ پون اُرزا پدن کی چھمتہ ہے یہ کیپیسٹی ہے اتنی راجستان پالی جلے کے روحٹ میں 4 سے 10 جنوری 2030 تک راجستان سکاوٹ ایون گائیڈ جمبوری کا ایزن کیا جائے گا راجستان سکاوٹ ایون گائیڈ جمبوری 4 سے 10 جنوری 2030 تک کہاں میجوہ نکاو سر ملا راجستان کے بیبین جلوں میں پنچائی تک سمیتی سر پر پی جل کی گنوط جانت کے لئے 200 نئی پریوک سال ایس تک کی جائیں گی راجستان اُچ نیالے کی چاڑیس مکھ نیادیس 14 اکٹومبر 2022 کو راجستان کے راج پال کل راج میسر پنکج میتھل کو راجستان اُچ نیالے چاڑیس مکھ نیادیس کی سپت دلائی تو اس پد پر چاڑیس مکھ نیادیس بنے ہیں کل راج میسر نے سپت دلائی کون ہیں پنکج میتھل 12 اکٹومبر 2022 یاد رکھیں گے اس کو راجستان اُچ نیالے کے چاڑیس میں مکھ نیادیس اس سے پہلے جسٹیس پنکج میتھل جمہ کشمیر اور لڈاک اُچ نیالے کے مکھ نیادیس جسٹیس پنکج میتھل کا کاریکال لگ بگ آٹھ مہینے رہے گا وہ سوڑا جون تک سوڑا جون 2023 تک راجستان اُچ نیالے کے مکھ نیادیس سے رہیں گے جسٹیس پنکج میتھل کا جنم سترہ جون 1961 کو اتر پردیس کے اللہ آدم میں ہوا تھا راجستان اُچ نیالے میں یہ تیسرا موقع ہے جب مکھ نیادیس پد پر اللہ آدم اُچ نیالے کے کسی جلز نے پد بھار سمبھال آئے پہلی بار برس گنیس و جسٹیس کیکے ورمہ اس پد پر نکت ہوئے تھے کیکے ورمہ راجستان ہائی کوٹ کے پہلے مکھ نیادی سے بنے تھے اور وہ تیس آگست 1950 سے سویش جنوری 1950 تک اس پد پر رہے ہیں اس کے بعد چھبی جنوری 1950 کو دیس میں سویدان لابو ہونے کے بعد مکھ نیادی پد پر کیلاز نات کو نکت ملی لیکن یہ ہے کہ 1 اگست 2022 کو جسٹیس SS کاری 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 دن کا جسٹیس SS سن سیوہ نیورت ہو گئے تھے تب سے جسٹیس M M سری واسط کاری واحق مکھ نیادی اس کے طور پر کاری رہے آلی استم نیالے دوارہ سرکاری ویگیاپنوں کو سامگری وی نیامن بھی نیامن ہے تو گٹھتے راج استری ویگیاپن نیامن سمیتی کی پر بیٹک ڈوکٹر بوفیندر سنگھ رپی سے رپی سی کے پور ادیکس ہیں یہ دیکھ ستا میں ہوئی استم نیالے دوارہ سرکاری ویگیاپنوں کے سامگری وی نیامن ہے تو گٹھتے راج استری ویگیاپن نیامن سمیتی کی پر تھم بیٹھ راج ستان بیاباری کلیان بورڈ کے دیکھ سوریش موڈی سوریش موڈی ہیں راج ستان بیاباری کلیان بورڈ کے دیکھ راج ستان سرکار نے 20 اُتری کاری کرم کے آویج کری آنوان سامن موڈی ستری سمیتی کے گٹھن کو سوی کرتی پردان کی موڈی 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 ایسو گیلوت کے دیکھستہ میں گٹھیت سمیتی کے اپا دیکھ دوکٹر چندر بھان ہوں گے موڈی ایسو پر آدھاریت فلم ہے راجستان میں راج سوا دیوست پندرہ اکٹومبر پہلی بار دو ہزار بیس میں منایا گیا وہ لیکھنیا ہے کہ پندرہ اکٹومبر گنی سو پچھ پن کو راجستان کاس تکاری آدینیم لاغو ہوا تھا آلی راج پال کل راج میسر نے بھارتی پرودوگی سماروں کو بھی سمبوزیت کیا ہے مکھے منتری ایسو گیلوت نے گوشنا کی ہے کہ اگلے سال سبیس جنوری سے سہری اولمپک کھلوں کا اجنے کیا دائے سبیس جنوری سے ساتھی آٹھویں دسویں ایم بارویں کی بورڈ پرکشیوں میں اچھے انگ پرپٹ کرنے والے تیرانویں ہزار تیرانویں ہزار ودارتیوں کو اس بر سے سمارٹ ٹیبلیٹس دیے جائیں ان میں تین سال کے نیسول انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی ہوگی یہ ساندھار ہے میں آٹھویں دسویں اور بارویں بورڈ پرکشیوں میں اچھے انگ پرپٹ کرنے والے تیرانویں ہزار ودارتیوں یہ سبیدہ ملے راجستان راجے کریڑا پریشد راجستان راجے کریڑا کرشنا پونیا راجستان راجے کریڑا پریشد سہکاریتا منتری دیلال آنجنہ نے جیپور میں نو جیون اپہار کے اندر پر سہکار ڈپوٹسو ملے کاؤ گٹن کیا سہکار ڈپوٹسو ملے کاؤ گٹن سہکاریتا منتری دیلال آنجنہ نے کہاں پر جیپور میں نو جیون اپہار کے اندر پر یہ ملہ سترہ سے چوئیس اکٹومبر تک آئیوزیت کیا جائے گا آلی راجستان کی سمرپن سنستہ دوارہ جیپور میں آئیوزیت سمرپن سماد گورو سماد 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 سکم کے پرو راجی پال جسٹس ایس این بھار گو نے پنہ لال میگ وال کو بھوپین ہزاری کا سمرپن سماد گورو سماد دو ہزار بائیس سماد کیا ہے پنہ لال میگ وال کی پستکیں راجستان کے مانڈ گیت راجستان سلپ سندری پتی مان راجستان کے لوگ گیت راجستان کے درگ راجستان لوکا بیویت تی آیام راجستان راجستان کے پرچلی لوک نرت راجستان ہزاری سلپ کلائیں راجستان راجستان کتھوڑی جنزاتی راجستان کلائیں سنسکرٹی کے بیویت آیام اور راجستان کتھوڑی جنزاتی کلائیں پرمپرا یہ پنہ لال میگ وال کی پستکیں سوچنا جنز سمپرک بیویت نیدی سک پرسو تم سرما کو پورو اے سنوکت نیدی سک پنہ لال میگ وال نے اپنی پستک راجستان کے پرچلی لوک نرتی کی پرثم پرتی بھینٹ کی پنہ لال میگ وال اپنی پستک راجستان کے پرچلی تی لوک نرتی یہ پستک راجستانی گرانتھا گار زودھ پور سے پرکاست ہوئی مکہ منطر سو گیلوت نے جیپور کے پرتوی راجنگر کے پیج پرثم سو 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 پردان راجستانی راجستانی پرتوی راجنگر چھتر اور آنس پاس آبادی چھتر کے وشتار کے تحت تحت آنے والے سمیہ میں جنتہ کی دور گامی آو سکتا کو پورا کرنے کے لئے بیسل پور جیپور پیج پیج پری سو سو راجز سرکانی پرتوی راجنگر چھتر اور آنس پاس آبادی چھتر کے وشتار کے تحت آنے والے سمیہ میں جنتہ کی جو دور گامی آو راجزتوں اور اچھا یکت نے راجزتان کا دورہ کیا ہے یہ پانچ دیس ہیں جن کے جو بھارتی راجزت ہیں اور اچھا یکت ہیں انہوں نے دورہ کیا راجزتان کا سکھ ساستہ منطری پرسادی لال مینا نے دوسر جلے کے لان سوٹ بلوک میں ستتے سامود آئیک سواستے کے اندر بھگڑی سے راجزت کرمی مکت دیو سکاری کرم کا سب رم کس نے کیا پرسادی لال مینا کہاں پر دوسر جلے لال سوٹ پلوک میں اور یہ چکی سائم سواستے منطری پرسادی لال مینا سورت گھڑے سوپر کرٹیکل کی 660 میگا وات کی 7 تتھ چھبڑا تھرمل کی 250 میگا وات کی کا اسیار سے ویدود خط پادن واپس شروع ہو گیا ہے تو یہ خس کبری ہے سور کرٹیکل آدیوی کا یوزنہ کا پورٹل آل 17 اکٹومبر کو ارجا منطری بہمور سنگھ باٹی نے ویدود بہمور میں سور کرٹی آدیوی کا یوزنہ کے پورٹل آدیوی کا یوزنہ کا سبح رم کیا ہے 17 اکٹومبر یہ پورٹل کسانوں اہم وکاس کرتا کو کسانوں کی بنظر انوپ یوگی بھومی پر سور ارجا سنگتروں کی ستاپنا میں مدد کرے گا گرامین چھتروں میں مکھے روپ سے کرسی بھار والے لور ڈیس پر پی اہم کسم کمپوننٹ سی یعنی پیڈر لیول سولیر رائزیشن کے تحت وکسط کی ازار بی کندری سور ارجا سنگتروں کو بڑھا دینے کے ادس سے کے لیے راج سرکار نے سور کرسی آجیوی کا یوزنہ تیار کی ہے یہ اہم سور کرسی آجیوی کا یوزنہ کا پورٹل آگے دیکھیں اس میں پورٹل کو لونز کرنے کا عدد سے یہ ہے کہ کسانوں کو سولر کے مدھم سے اپنے نزدیک کے تیس بٹے گیار جی ایس سے دن میں بجلی پرابطے ہو سکے آلی مکہ منطری سو گیلوز نے راجستان آوازن منڈل دوارہ جیپور کے مان سروور میں کیا ہے کس نے مکہ منطری سو گیلوز 18 اکٹومبر کو راج پال کل راج میسر نے بیدھان سبا کے سپم سن میں 21 ستمبر 18 22 کو سوری 2022 کو پونے پاریت راجستان آدی وقت قلیان نے دی سن سودن ودیک 2020 کو انمتی پردان کی اسی طرح 20 ستمبر 2022 کو راج ودان سبا میں پاریت راجستان ودان سبا آدھیکاریوں تتہ سدسیوں کی پری لپتیاں اور ٹین سن سن سودن ودیک 2022 تتہ اسی دن پاریت ایک اور ودیک راجستان سیکاری سوسائٹی سن سودن ودیک 2022 کو انمتی پردانے پری ست منون نیت کیا گیا راجستان میں پرتیک راج کی جی یو ٹیگ کی جائے پسو پالان منتری لال چند کٹاریا کے انصار موکھے منتری کی بجٹ کو سنا کی انو پال نام ویبین جلو میں 124 نوین پسو چکس اف کندر کھلے جائیں لال چند کٹاریا پسو پالان منتری کتنے منتریوں کے نام بتا دیئے گئے دیکھیں تو یہ بھی یاد رکھیں آپ نیکسٹ دیکھیں اس میں راجستان کیس کلا بور جیپور کے دیکس مہندر گلوت راجستان سرکار نے راجیو گاندی جل سنشی یو جنہ دیتی چرن کے کریانون کے لیے مکھے سچیو کے دیکھتا میں راجی ستری سمیتی کا گھٹن کیا ہے راجستان سرکار نے جسٹی سے ایچ آر کوڑی کی دیکھتا میں راجی ستری پولیس جواب دی سمیتی کا گھٹن کیا ہے راجستان سرکار نے پورو ویدائی گوپا رام میں ایک وار سنیت بھاٹی ام اجیت درد کو سمیتی کا ستر سے بنایا گیا اور دیکھیں اس میں خاص بھار سرکار کے ڈیجیٹل انڈیا میشن کے تحت سی ڈبل آئی یا ٹاٹا کمیونکیشن سینٹر پور ڈیجیٹل ٹرانس پورمیشن دوارہ نئی ڈیلی میں آجیت سمار میں راجستان کے آر ٹھیک اون سانکھے مکھے منتری اسو گیلوت نے رجے میں پولیس بیوار کے سو دردی کرن اور آدھونی کرن کی دشا میں ایک سو آٹھ ایمبولینس کی ترج پر پانسو نمین موبائل یونٹس کے گٹھن کے پرستاو کو منظوری دی ہے راجیو گاندی گرامین اولمپک کھیلوں کا سماپن کب ہوا 20 سکتمبر 2022 کو مونکہ منتری اصو گیلوت نے گونتیس اگت سے راجے میں جودپور کی لونی پنچائی سمیتی سے شروع ہوئی راجیو گاندی گرامین اولمپک کھیلوں کا سماپن جیپور کے سوائی مان سنگھ سٹریڈیم میں کیا اس میں ہر آئیو ورک کے تیس لاکھ سے عدی گرامینوں نے بھاگ لیا تھا لگ بھگے دس لاکھ مائل آئے یہ کھیل ایک ماہ بائیس دن تک آئی جیتے کیے گئے ہیں 20 سکتمبر کو اس کا سماپن ہوا 29 اگست کو شروع ہوئے تھے ان کھیلوں میں متروں چھے کھیل کبڑی، سوٹنگ بول، ٹینس بول، کرکیٹے، کوکو، بولی بول اور ہوکی سامل کیے گئے ہیں تتہ اس میں تیس لاکھ سے عدی کے ہر آئیو ورک کے مہلا پورس تتہ لگ بھگے 3700 کھیلاریوں نے راجے ستری پردیس پردہ میں اپنا کھیل کو سر دکھایا ان کھیلوں میں تیس لاکھ سے عدی کھیلاریوں کے سامل ہونے اور ایک ساتھ پوری پردیس میں کھیل آئیوزن کے لیے وائلڈ بک اوف ریکارڈ لندن کے اور سے مکہ منتری اسو گیلوت کو وائلڈ ریکارڈ کے لیے پرمان پترے دیا گیا ہے ملا ہے مکہ منتری گیلوت نے سبی جنوری دو ہزار تئیس سے راجیو گاندی سہری اولمپک کے آئیوزن کی بھی گھوزنا کی ہے جلوہ ستری ہے 29 ستمبر سے ایک اکٹمبر تک کھیلے گئے میں 3127 ٹیمیں سو تیس ہزار سات سو کھیلاریوں نے دیا حصہ الگ الگ ستر ہیں دیکھیں بلوگ ستری دیکھیں بلوگ ستری میں 12 ستمبر سے 15 ستمبر تک آئیوزن ہوا 47 زہار ٹیمیں تھی 5.5 سننے لاکھ کھیلاری اس میں بھاگ لئے گرام پنچائی ستری دیکھیں 29 اگست سے ایک ستمبر تک آئیوزن 2.6-8 لاکھ سے ادھیکٹیموں کے بیج میں مقابل ہوئے ہیں اور یہ کچھ دیلوں کے کھلاڑی ہیں جو راجستان گاندی گرامن اولمپک کھیل میں بجیتہ رہے ہیں تو دیکھیں یہ کھیل ہے سوران پدک کس نے جیتا راجست پدک کانسے پدک اور سروس ریشٹ کھیلاری کبڈی میں بالکوں کی ٹیم کی بات کریں تو چورو نے سوران پدک جیتا ہے ہنمانگڑ یہاں کے کھیلاری نے راجست پدک اور کانسے پدک ناغور کے کھیلاری نے جیتا ہے سروس ریشٹ کھیلاری اس میں سونوں ہے کبڈی جس میں بالکوں نے ہنمانگڑ کے سوران پدک ناغور کے راجست پدک اور اجمیر کے کانسے پدک اور پرینکہ یہ سروس ریشٹ کھیلاری ہیں وولی بول بالک میں چورو نے سوران پدک جھو جنوں چٹوڑ گٹے اور سروس ریشٹ کھیلاری سندیب اور وولی بول بالکہ میں دیکھئے ناغور کے سوران ہیں باقی جو بھی دے رکھا ہے راجست کانسے یاد رکھیں اس کو اسی پرکار سے راجست کانسے اور پھر یہ سروس ریشٹیں کھیلاری ٹینیس بول کرکیٹ بالک میں اس میں بیکانے سوران پدک جسل میر نے راجست اور کانسے بانسوڑا نے بسنا رام بسنا رام نے ٹینیس بول کرکیٹ بالکہ جیپور کی بالکہ نے سوران پدک اجمیر کی بالکہ نے راجست اور ادیپور کی بالکہ نے کانسے پدک سروس ریشٹ کھلاری اس میں جوالہ تھی خوکی کی بات کریں تو بالکوں میں ہنمانگڑ کے بالک نے یا ٹیم نے مان لی جے سوران پدک بھیلوڑا نیرزت اور اجمیر نے کانسے لویس پرمو کھلاڑی خوکیوں خوکی میں بالکہ ہنمانگڑ سوران رجست سورو سکر نے کانسے اور نرمدہ سروس ریشٹ کھلاڑی سوٹنگ بالکہ بالکہ ہنمانگڑ نے سوران سری گنگا نگر نے رجست جیپور نے کانسے اور جسوین درے سنگ یہ پرمو کھلاڑی رہے سوٹنگ بالکہ بالکہ میں بالکہ نے سکر کی بالکہ نے سوران پدک دیتا سوٹنگ بالکہ میں اور بیکانیر کی بالکہ نے رجست انمانگڑ کی بالکہ نے کانسے اور اس میں کنچن ساموتا یہ پرمو کھلاڑی رہی تو یہ تھا مطرون اکٹومبر مہا کا کرنٹ اپیر یا سمسامہ گھٹنائی تو جانکاری اچھی لگی ہو ویسے سپیٹ سے بلا گیا مطرون جس سے پورا کور ہو سکے سمجھنے والی جیدہ باتیں ہیں نہیں آپ کو دہن میں رکھنی ہیں بس سیدھی سیدھی باتیں ہیں اس میں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا آپ نے مطرون کے ساتھ میں سیئر کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والے پرتیک ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو لگتار ملتے رہے اور اس ٹوپک کو اگر باریکیٹ سے او ڈیٹیل سے بتائیں گے تو کبھی سمجھ لگ جائے گا مطرون باقی اپنے سن انسور یہ چلتے رہیں گے لگتار اور سم سام گھٹنائے ہیں ان سے جڑے ہوئے ویڈیو پرتیک مہا میں ایک ڈال دیا جائے گا جس سے آپ کی جانکاری اپٹیٹ ہوتی رہے لگتا آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے